بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرم فوس میرے ذاتی تجربات بخار کا ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت اہمیت کی حامل ہے عموماً بخار کے معاملے میں ہم بہت ساری دواوں کی طرف اپنے ذہن کھولے جاتے ہیں لیکن بائیو کیمک کی یہ دوائی فیرم فوس عموماً بخار کا کوئی بھی وجہ ہو بخار کی کوئی بھی نویت ہو اگر ابتدائی درجہ کے بخار میں فیرم فوس کو مطور ایک اچھی ریمیڈی کے استعمال کیا جائے یعنی سمٹمز ایک فیرم فوس کے سمٹمز آپ کو نمائی طور پر نظر آ رہے ہوں اس وقت اور ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا کے یہ سمٹمز کن دواوں کے ہیں ہمیوپیتی میں بخار بھی اسی طرح سے فوری طور پر اترتا ہے جس طرح سے دیگر طریقہ علاج میں بس صرف کوشش یہ ہونے چاہیے کہ دوا جو ہے وہ علامات کے مطابق ہو علامات واضح ہو علامات بالکل اس بات کی وضاحت کر رہے ہوں کہ یہ اس وقت جو بخار ہے کس نویت کا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ بخار کی کرونک وجوہات بھی ہوتی ہیں کسی کو کینسر کی وجہ سے بخار ہوتا ہے کسی کی کٹنی میں کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے پھر بخار میں بہت ساری وائرل چیزیں بھی آ جاتی ہیں اسی طرح سے ٹائفیٹ کا بخار ہے ملیریا کا بخار ہے ہیپٹریٹس کا بخار ہے لیکن بخار کی ابتدائی درجہ میں جب ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو میں نے میرے اپنے ذاتی تجربات میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اپنے پہلے ویڈیو میں کہ اس میں میں اپنے ذاتی تجربات شیئر کر رہا ہوں فیرم فوس ٹھٹی کی اگر آپ دس دس منٹ کے وقعے سے دیں اور پھر دین چار ڈوز کے بعد آپ آدھے گھنٹے گھنٹے سے دیں تو بخار کی کوئی بھی کنڈیشن ہو کوئی بھی نویت ہو تو فیرم فوس اس کو سمالتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپیکو کے کیسی دوائی ہے ہمیپیتک سائنس میں کہ جو کہ بخار کسی بھی نویت کا ہو اس کو بگڑنے نہیں دیتی اگر ٹھیک نہیں کرتی تو بگڑنے بھی نہیں دیتی اور بخار کو اسی مقام پر رکھتی ہے بہرحال یہ ایک فیرم فوس سے متعلق جو میرے تجربے میں اب تک آئی ہے بات بخار کے ہر اپتدائی درجے میں اگر یہ دے دی جائے تو اس کے بڑے نمائیہ فرق نظر آتے ہیں انشاءاللہ فیرم فوس چوٹ کے درد میں کس طرح سے فائدہ محنے اگلی ویڈیو میں